اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سنڈے کا دن ہے اور آج تیسرے فیس کا الیکشن بھی ہے یعنی الیکشن کا تیسرا فیس ہے آج کافی جگہ الیکشنز ہیں تو آج آپ لوگوں سے یہ درخواست ہیں کہ آپ لوگ بوٹ کرنے ضرور جائیں اس کے بعد شروع کرتے ہیں آپ کے پیادے پیادے سوالوں کے جوابات کا سلسلہ پہلا سوال ہے بھائی غازی ارتغل کا چلے ماشاءاللہ یہاں بھی آگئے سوال کریں سمجھے بنا قرآن کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے کیا نیکی ملتی ہے جی بالکل ملتی ہیں لوگوں میں یہ غلط میں بھی پھیلا دی گئی کہ بنا سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں میں نے اس پر کئی مرتبہ بات کی ہے درست قرآن کی ابتداء میں جو پہلا پارٹ ہے اس میں بات کی ہے اور کئی جگہ کافی مرتبہ اس کا جواب دیا ہے اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کریم سمجھ کر پڑھیں گے آپ تو بھی آپ کو سواب ملے گا اور زیادہ سواب ملے گا لیکن اگر آپ قرآن کریم بنا سمجھے پڑھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ سواب میں کم ہی آئے گی اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سواب بتلایا ہے یہ بنا سمجھے پڑھنے کا ہی بتایا ہے جو یہ بتایا ہے نا کہ قرآن کریم کے ہر حرف پڑھنے پر دس نیکیاں ملتی ہیں بنا سمجھے پڑھنے پر ہی بتایا ہے اس لیے کہ آپ یہ بھی نہیں اور مثال بھی اللہ کے نبی نے ایسی دی ہے کہ ان جو لوگ یا تو غلط فیمی میں بتلایا ہے ان کی غلط فیمی دور ہو جائے یا پھر وہ لوگ جو بددین ہیں اور لوگوں میں گمرائی پھیلارہے ہیں ان کی گمرائی ختم ہو جائے ان کی گمرائی پھیلانے کا چانس ہی نہ رہا ہے اس طرح کی مثال دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانے کریم کی اگر کوئی ایک حرف پڑھتا تو اس پر دس دے کے بلتی ہوں اور آگے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ علف لام میم ایک حرف ہے بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ علف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے دیکھیں اگر اللہ کے نبی قرآن کریم کی کسی دوسری آیت کی مثال دیتے اور ہم کہتے پھر کہ بنا سمجھے پڑھنے پر ثواب ہوتا ہے تو یہ کہہ سکتا تھا سامنے والا کہ وہی عرب والے سمجھتے تھے اس لیے کافی تھا ان کو آلک سے اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو سمجھ کر پڑھو لیکن اللہ کے نبی نے علف لام میم کی مثال دی کہ علف لام میم پڑھنے سے تیس نیکیاں ملتی ہیں تو کوئی بھی مائے کا لال چاہے وہ اردو دا ہوں چاہے عربی دا ہوں چاہے عرب میں پیدا ہو علف لام میم کی معنی نہیں بتا سکتا اس کو علف لام میم کی معنی آج تک کسی کو نہیں پتا اللہ کی بہتر جاننے والا ہے کہ علف لام میم کی معنی کی ہیں اللہ کے نبی مثال دینا علف لام میم کی کہ الف لامیم کو پڑھنے پر ہی زمان ملے گا الف لامیم کو پڑھنے پر ہی تیس نیکیاں ملیں گی تو کون الف لامیم کو معنی سمجھ کر پڑھتا ہے ذرا میدان میں آئے اور ہم بھی اس سے پوچھیں کہ الف لامیم کی معنی کی آرستہ خرمات پڑھنے ہی نہ چل سکے تو الف لامیم کو جب بندہ پڑھتا ہے تو بینا سمجھے پڑھتا ہے چاہاں وہ آجمی ہو یا پھر عربی ہو عربیوں کو نہیں پتا چلا آج تک کہ الف لامیم کی معنی کیا ہے گیا تھا لوگوں کو قرآن کریم کی تلافت سے دور کرنے کے لیے اس لیے کہ آجمیوں کی 99% تعداد وہ ہے جو بچارے قرآن کریم کو بینہ سمجھے پڑھتے ہیں اب آپ ان کو یہ سمجھا کے پڑھانے والا تو بنانے سے رہے کہ آپ انہیں قرآن کریم سمجھا دیتے کیونکہ خود آپ نہیں سمجھتے آپ نے یہاں پر آ کر شوشہ چھوڑ دیا ابلیس کا کان تھوڑا سا آپ نے کر دیا کہ بینہ سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اب کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیا کہیں پھر پڑھیں نہیں پھر چھوڑو اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے یہ مزاج ہے چاہے کچھ بھی کہہ لیں آپ اس کو کہ کیسا بھی بندہ کیوں نہ ہو چاہے وہ پورے سال مسجد میں نماز پڑھنے نہ جاتا ہو لیکن رمضان کے مہینے میں مسجد ہی اس کا اوڑنا بن جاتی ہے وہی رہتا ہے اور قرآن کریم دس دس پندرہ پندرہ قرآن کریم مزدور مکمل کرتا ہے مزدور مکمل کرتا سے مراد یہ ہے کہ مزدوری بھی کرتا ہے اور قرآن کریم بھی پڑھتا ہے عورتیں گھر کا کام بھی کرتی ہیں اور قرآن کریم بھی پڑھتی ہیں تو یہ ان لوگوں کو قرآن کریم سے دور کرنے کی ایک سادش ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے